اسلام علیکم ناظرین محمد اکمہ دعا ہانا محکم بارے صاحب سے مخاطب ہوں ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے ڈائریہ موشن فلوز جس کو کہتے ہیں اُلٹی کے دست بغیرہ کے لیے جیسے نسخہ کیا ہے اس کے روکنے کے لیے جیسے نسخہ جات کمپنسٹوزیں استعمال کے لیے ان کو طریقہ استعمال کیا ہے کیسے جو ہے نا آپ اس کو اتیار کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے تو چلیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں اور اس میں کون سے چینل رکھا بات استعمال ہوتے ہیں تو ناظرین آپ سے یہ بھی گزاری ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو لازمی لائک اور سبکرائب کریں تاکہ ہر آئندہ آنے والی دیسی ٹیپ کی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اب تاکہ ہماری ویڈیو پوائنٹی رہے اگر کسی سر کسی بندے کو کسی شخص کو سخت موشن لگے ہوں پیٹ خراب ہو موشن رک نہ رہوں تو دس ہی طریقہ علاج یہ ہے کہ اس سے آپ تھوڑا سا تخم لنگا اٹھائیں اس کو اوپر ڈال دیں اور یہ شلکہ سپول ہے یہ اس کو اوپر ڈال کر یہ دئی اور دودھ ہے ان دونوں کا مکشر ہے اس میں یہ آپ مکس کریں کر کے آدھا گھنٹہ پڑا رہے آدھے گھنٹے میں یہ پھول جائے گا تو آپ یہ نا یہ ایک کٹورہ اس کو آپ یہ برطن کہتے ہیں یہ آپ پی لیں انشاءاللہ آپ کو بہترین جو ہے نا فائدہ کرے گا آپ کے مہدے کی تضبیت یہ جو بھی بحث بنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو موشن لگے ہیں مہدے کی گرمی ہے یہ تھنڈی چیزیں تو آپ کو فوری کنٹرول بھی لائے گا آپ کو یعنی مسانہ آپ پر اٹھنا کر دے گا آپ کے جگر مہدے کی گرمی اس کی وجہ سے آپ کو موشن لگتے ہیں اکثر یا کبھی کبار لگے ہیں نہ کوئی ایسی گرم چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو موشن لگیں یہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے ویٹمان کیلشم بھی آپ کے پورے کرے گا آپ کے جو موشن کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی آپ کے اگر مہدے میں بچینی ہے جلن بغیرہ ہو رہی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی یہ جو چار چیزوں کا مرقبہ ہے دہی ادھا پاؤ دودھ اور ایک پاؤ دہی اور ایک چمچ آپ نے یہ والا ڈالنا ہے اور ایک چمچ یہ تخم ملنگا یہ ڈال کر آپ رکھ لیں اور یہ کوشی کریں آپ کو خالی پیٹھ ہوں جب تو آپ یہ ایک کٹورہ پی لیں تو آپ کو انشاءاللہ ٹوٹل آدھے گھنٹے کی ضرورت ہے کوئی انجیکشن گولی اس سے تیز کام نہیں کرتی کوئی فلیجل صرف انٹاکس ٹیبلوٹس کی کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے ڈرپ بھی لے لیں وہ بھی اتنے جلدی اثر نہیں کرتی آپ یہ ازما کر دیکھ لیں مراز مودان اس کا ازمایا ہوا قیدہ ہوا تو انشاءاللہ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہو کے اللہ حافظ